اچھا ڈاکٹر بھی یہ بتائیے کہ ریسنٹ بیان ہے رانہ سنہ اور علاقہ اور وہ کہتے ہیں کہ مران خان کو بھی کوکین پروائیڈ کی جاری ہے جیل کے اندر تو اس طرح کے جب ہم بیان دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانوں دیکھنے کے بعد دیکھیں ہم نے تو اپنی افزرویشن اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو جو ریپورٹیں آتی ہیں جیل سے یا جو مقدمات کی کاروائی ہوتی ہے اور اس میں جس طرح خاصات بہیو کرتے ہیں اس سے یہ تو قطعی نہیں لگتا کہ وہ آج کل ڈرگز یوز نہیں کرتے کیونکہ جس طرح ان کا پارہ چڑھا ہوتا ہے اور وہ انتہائی غصے سے بعض وقتوں گاری کلوجز تک کرتے ہیں ججوں کے ساتھ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر وہ گرینڈیاسٹی ہو جو کہ ڈرگز سے دلتی ہے جب بندہ آسمان پر بڑا ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کے پرواہ نہیں کرتا اور اس کو نتائج کی پر پرواہ نہیں ہوتی اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سی ڈرگز ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو بے ججک بنا دیتی ہیں اور نتائج سے گافت کر دیتی ہیں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو کیا ہمیازا بھگتنا پڑے گا